نمشکر آپ سب کا میرے جیوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگتر آج ہمیں ایک وقتی جن کے عمر جو ہے اٹھالیس سال کچھ مہینے ہو چکے ان کے ہاتھ کا ویشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آپ دیکھو بلنڈر میسٹیکس کوششنز دینے میں بلنڈر میسٹیکس ایسا کوئی پامیڈر دیکھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوششن کی کمی ہے ہاتھ بہت کچھ کہہ رہا ہے کوششن کی کمی کیا کوششن دیئے کی میری جو جاب جو ہے سر میرا گھر کب بنے گا اور میں بزنس کروں یا جاب ارے بھائی ایک بات بتاؤ بی بی آئی اس کے اندر بیچ میں بچے آئے پریوار آیا پرپٹیز آئی کتنی ٹینشنیں ہیں لون آیا کیا کیا جھیلا شادی سے آیا یہ تو شروعاتی ٹائم پیرڈ پہ ہی آپ کے گھر میں نو سال سے چل رہا ہے نہیں آیا میرے ویڈیوز ان کی وائف دیکھنے کے باب جود بھی دیکھو نہیں کوششن دے پائے میرا کام ہے کیا بی بی کی ہیلتھ کب کب خراب ہوگی وہ بتاؤں بچوں کے لیے جو ہے وہ کیا سٹیم لینی چاہیے آگے کیا ہوگا یہ میرے کام ہے میں تو نوکری دیکھوں گا نا نوکری میں اور بزنس کے بارے میں دیکھوں گا نا گھر بول دیا تو گھر کے بارے میں دیکھوں گا لیکن مجھے ایک ایک سال کا پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا جھیلا اور کیا کیا کریں گے آگے کیا کیا ہوگا جونسی جاپ کی فیلڈ میں ہے نا وہ بھی بتا دیا کی یہ ہے کیونکہ وہ مجھے سائن دکھ رہے ہیں لیکن اپنے مو سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے کیوں کیوں نہیں کر پا رہے کوئی ایسا پارم ریڈر ملا ہے جو اس طریقے سے کہتا ہے بھئیہ گلتیاں کر رہے ہو گلتیاں کر رہے ہو رولا دے گی پراپٹی آپ کو آپ کے نام سے آپ کی بی بی کے نام سے اگر کوئی چیچ آ گئی تو رولا دے گی پراپٹی بچی کے نام سے لڑکی کے نام سے کرنا لڑکے کو بھی میں نہیں کہہ رہا لڑکی کے نام سے کرنا بلندر مستیکس کرتے ہو میں کیوں ایریٹیٹ ہوتا ہوں میرا کام ہے کیا نپل کی طریقے سے ڈال کر بچہ رو رہا ہوتا ہے نپل ڈال دوں کی تمہارے گھر میں یہ بیماریاں بھی آئے گی یہ اس وقت ہی تم نے تو پوچھا ہی نہیں پوچھا ہی نہیں میرا مین فوکس کہاں جائے گا کوشن پر جاتا ہے کوشن پر میں اسی پٹیکولر لائن کو سرچ کروں گا پھر میں یہاں پراپٹی دکھ رہی ہے پراپٹی کو بتا دوں گا کب سال ہوگی اسے بتا دوں گا بینکنگ برا حال کر دے گی گلتیاں آپ خود کر رہے ہو ایسے ہاتھوں میں بی بی کو آگے کر دے جب یہ ریکھا بنی ہے یہ والی ریکھا بنی ہے بی بی کو آگے کر دے بی بی کو آگے کر دے کچھ نہیں ہے وہ جھانسی کی رانی بنتی ہے وہ کر لے گی وہ بری بنتی ہے بن جائے گی کوشنس نہیں دیتے آپ لوگ کیا کریں کی اول باس نہیں کہتا یہ نہیں کہتا ارے جو ہاتھ تو بہت کچھ کہہ رہا ہے زندگی میں جھیلا کیا ہے یہ انگلی جہاں سے شروع ہوتی ہے بیس سال کی ریکھا ہے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو بچے کا پکڑ لو بڑے کا پکڑ لو یہ بیس ہی کہلائے گی جب تک یہ یہاں ٹچ نہیں ہوگی یہ بیس ہوگی اگر کوئی بھی پارم ریڈر اسے کہتا ہے پیتیس سال اڑتیس سال گدہ ہے وہ وہ پارم ریڈر گدہ ہے بیس سال کی ریکھا ہے یہ پچیس کی ہے تو ہے اب آپ کو نہیں نکالنا آتا تو وہ ایک الگ میٹا رہا ہے لیکن چاہے بچہ ہو بڑا ہو بجرگ ہو یا ڈبلیو ڈبلیو ایف کا ریسلر ان کی ہتھیلی بہت بڑی ہوتی ہے تو چوڑی ہی ہو جاتی ہے جتنا مردی چوڑا ہو جائے اگر یہ ریکھا یہاں سے شروع پچیس سال ہوگی اور یہ بیس ہوگی رکشس کا ہاتھ لے لینا کسی رکشس کا دس ہتیلی ملا کر ہاتھ لے لینا اتنا چوڑا ہاتھ ہو اگر اس کی ایک انگلی اور دوسری انگلی گرو کی انگلی اور جہاں ختم ہوتی ہے اور شنی کی شروع ہوتی ہے اگر یہ ڈسٹنس ہے تو بیس سے پچیس کا ہی ہوگا چاہے رکشس آ جائے یاد رکھ لینا یا کوئی چھوٹا سا کوئی بونے بونہ 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 ہوتی کا ہاتھ آ جائے رہے گی یہ ہی رہے گی کب بہن کزن سبلنگ وہیں وہ چیزیں نکلی سولہ سال بولا تو سولہ سال پر نکلے گی یہ ہے بیس سال یہ بیس سال ہے یہ جو سائن تھا یہ کالیج کا تھا یہ سائن کالیج کا تھا دور ملا ہوگا اٹھارہ سے انیس سال کے بیچ میں اگر ان سائنوں کے بیچ میں یہ والی ایک ریکھا بنی ہے اور اس پہ کنسٹرکشن بنی ہے تو اکیس پہ کنسٹرکشن سے ریلیٹر بھی ہوا ہے اور اکیس سے بائیس سال کے بیچ میں اس سال کے بیچ میں یہ بیس اور اکیس یہ کیا تھا ٹیڑی جگہ ٹیڑی جگہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے جگہ چینج کریں یہ والا سائن کیوں آیا یہ سائن کیوں آیا یہ سائن کیوں آئے یہ بتاؤ یہ والا یہ الٹا ٹرینگل کیوں بنا ہے یہ کیوں بنا اور اس تئیس پر پھر جگہ چینج کیوں ہے تئیس سے چوبیس سال کے بیچ میں پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ اس سے پہلے ڈاکومنٹیشن یہ ڈاکومنٹیشن ہے یہ چوبیس اور پچیس پشتینی پروپٹی یہ دیکھو یہ پشتینی یہ دیکھو ڈاٹڈ ڈاٹڈ یہ کیا ہے یہ بتاؤ مجھے یہ کیا سائن ہوتا ہے پشتینی پشتینی ہوتا ہے نا چوبیس سے پچیس لڑائی جھگڑے کیونکہ دیکھو اس پر بھی پشتینی کا سائن آیا ہوا ہے دو ریکھاؤں کے ساتھ ڈاٹڈ لڑائی جھگڑے یہ بیماری کی ریکھا ہے یہ دیکھو یہ کون بیمار پڑا ہے یہ لائن ہی راہو کے امپیکٹ پر ہے یہ بیماری ہے اس سمیں پر ایک چھبیس سے ستائیس سال پر ایک پروپٹی میٹر جس میں کوئی بیمار بڑا بجرگ آدمی بیمار پڑا ہوگا یہ جو سائن آئے ہیں نا یہ ایک دو تین یہ کیا سائن ہے یہ جاب کے ہیں یہ جاب کے ہیں یہ جاب کے ہیں اس والی لائن پر دو ریکھائیں آئی ہوئی ہیں اور اس پر ایک سائن کٹ کا نشان ہے اٹھائیس پر جاب اٹھائیس سے انتیس سال کے بیچ میں جاب چینج نقصان ہونا کیوں اب سبلنگ یہ جو چیز بنی ہے یہ سبلنگ کے لیے بنی ہے سبلنگ کیا ہوتا ہے بھائی بہن ان کی شادی کیا ایسے اس کے بعد کیا آپ سوچتے ہو کہ آپ کی شادی ایسے پر ہو جائے ایسے پر ہو جائے اوپر بھی ٹرینگل یہاں بھی ٹرینگل لیکن راہو کا ٹوٹلی پربھاو اکتیس اب لڑائیاں شروع ہو جائیں گی ریزن سمجھاتا ہوں یہ ریکھا ٹرن کر گئی اوپر سے مائڈ لائن سے اوپر جو ریکھا آ رہی تھی اس نے ٹرن مار دیا بتیس پر بتیس پر اور یہ جو سائن بنتے ہیں ان لائنوں پر واستو دوش شروع ہو جاتا ہے اکتیس سے بتیس میں ہی شروع ہو چکا تھا پراپٹی میٹر پر شروع ہو چکا تھا بڑے بجرگ یہ دیکھو یہ کون ہے پراپٹی بڑے بجرگ اب ایک پراپٹی پیتیس سے چھتیس سال دیکھو میں یہ کیوں کہتا ہوں یہ پراپٹی کے سائن ہے یہ دیکھو یہ پشتینی پشتینی یہ دیکھو یہ کیا سائن بنا ہے پراپٹی مت بتاؤ سر ہم زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں نا اس لیے نا وہ کوششن نہیں دے پائے میں بس اپنی جاپ کا ہی دے پایا میں تو پھر کیا کہوں گا بلندر مسٹیک بلندر مسٹیک کرتے ہیں یہ ریکھا نے رہو کا پرباب ہے نا اس کو ایسے مان لے ٹرینگل بنا رکھا ہے نا جوب چھوڑیں گے دوسری پکڑیں گے سیتیس میں اس کا مطلب کیا ہے پیسہ دینا واپس نہیں آئے گا کیونکہ یہاں دو ریکھا بن گئی ہیں یہاں دو ریکھا بن گئی ہیں واپس نہیں آتا کسی پراپٹی پر جھگڑے وہ کب سے یہ پراپٹی ہے یہاں سے چھتیس سے ڈسپیوٹ یہ کیا ہے ایک پراپٹی اس پر کنسٹرکشن اور تیس سے انتالیس سال یہ چالیس سال ہے اب بھائی آ جائے گا پراپٹی میٹر آ جائیں گے اور آپ کی زندگی یہیں سے سٹرگل شروع ہو جائے گی ریزن کیا تھا سٹرگل کا یہ جو سائن بنے ہوئے ہیں نا یہ والے جو سائن بنے یہ کٹ کے نشان لگا دیئے گا کٹ کے نشان لگا دیئے گا سٹرگل تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے ہر ایک سائن اپنے آپ میں یہاں سب کچھ بتانے کے لیے بیٹھا ہے نیچے والی ریکھا پر بھی بیٹھا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہیں سے پکڑو گے یہاں سے بھی پکڑتے ہیں یہ بھی پکڑتے ہیں یہ ریکھا یہ ریکھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے سارا کی ان کی لائف میں یہ دیکھو یہ کٹ کا نشان یہ کٹ کا نشان ہے میں نے ہر ایک سائن دو دو ریکھا آئی میں پیچھے سے پراپٹی میٹر شروع ہوگا لون ہوگا کیا کیا چیزیں ہوں گے یہ جو کٹ کا نشان یہاں پر ایک یہ جو راہو کا امپیکٹ پڑا ہوا ہے نا یہ دیکھو یہ انتالیس سال ہے یہ انتالیس سال ہے یا اس کو پکڑو یہ انتالیس میں کیا ہے ایسا کیا ہو گیا لڑائی جھگڑے کیا ہوئے کیا کنسٹرکشن کی بات ہوئی کیونکہ یہ ٹرینگل بنا رکھا تھا اس کے بعد یہ چالیس ماہ اس کے بعد بھائی آئے گا دو آپ پیسے اسے دو دو نو وے یہ کٹ کا نشان کونسی ایسی ریکہ ہے یہ والی ریکہ ہے نیئر اینڈ ڈیئر کی یہ کٹ کے قارن میں نے کہا بڑا بجرگ آدمی کہیں بیمار پڑا ہے کچھ ہوا ہے اسے 43 پر یہ ہے گلس سائن یہ دیکھو یہ راہو کے امپیکٹ کو ہی کاٹ دیا گیا ہے یہاں اینرجی لیول کو کاٹ دیا گیا ہے 43 پر اب بینکنگ آ جائے گا یہ کٹ کا نشان یہ کٹ کا نشان بینکنگ آ جائے گا پراپٹی بینکنگ دو پیسہ جوپ کو پکڑنا ہے نا تو جوپ کو کہاں پکڑو اس والی ریکہ سے پکڑو ہارٹ لائن یہ والی جو ریکہ آئی ہے نا منڈ لائن کے اوپر جتنے چن یہ بنے ہیں نا جوپ میں یہ جوپ کے لیے دیکھو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی جوپ کو دیکھا کرو تو دو ایکٹ پر دیکھا کرو ایک یہ اور ایک یہ دیکھو اگر کسی نے ودیش کوئی جاتا ہے کچھ کرتا ہے ساری چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں یہ اور یہ یہ دونوں ایک ہی ایمپیکٹ پر چلتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے ہماری جیون ریکھا اور یہ ہوتی ہے منڈ لائن سے اوپر تو آپ نے اس انرجی لیول کو چیک کرتے ہو سب پتا لگ جائے گا کیا اتار چڑھا بار ہے جوب میں سب پتا لگ جائے گا یہ بلا سائن میں نے کہا تھا یوں کر کے یوں ہو مسیبتوں کو لے کے آتا ہے بنے ہوئے ہیں سائن یہ کٹ کے نشان بنے ہوئے ہیں یہ کٹ کا نشان یہ کٹ کا نشان بنا ہوئے ہیں کیا مسیبت نہیں آئے گی یہ کیا ہے کہ چلو ترقی کا نشان ترقی کا نشان کیا ہوتا ہے کی پھر بھی ورکنگ ہو رہی ہے یہ چھٹکو سا ودیش کا نشان ہے جو راہو پر آیا ہوئے جاؤ گے واپس آ جاؤ گے جاؤ گے واپس آ جاؤ گے تو آور آل آپ اپنے ہاتھ میں دیکھو کہ آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے آپ اپنی بات کو رکھ نہیں سکتے ہو یہ کالے کالے چن ہے یہ ان کی وجہ سے ہیں ان کی وجہ سے آپ نے بس کیا دیکھنا ہے کہ ان لائنوں پر کوئی بھی ڈارکنس نہ آئے ان لائنوں پر اگر یہ ڈارکنس آتی ہے تو آپ کی لائف دکت میں آئے گی آئے گی آپ کو نہ تو جاؤ ب میں سیٹسفیکشن ملے گی یہ کیا ہوتا ہے کہ چلو آپ آپ کما رہے ہو اور آپ کی تھوڑی بہت ترقی ہو رہی ہے کوئی زیادہ نہیں ہو رہی ہے یہ سائن ہیں اپنے آپ میں سائن جب آ چکا ہے نا ہاتھ میں یہ دیکھو یہ سائن آ چکا ہے نا اب یہ یہ ٹرینگل بنایا ہوا تھا یعنی ان دو ریخاؤں کا بیچ میں یہاں تک یہاں تک یہاں کے بعد چینجنگ ہونی چاہیے یعنی اس ریخہ کے بعد اگر انہیں جاب چینج کرنی ہو تو کریں اس سے پہلے مت کریں اس کا مطلب یہ ہے ادروائز یہ یہاں پر بھی یہاں سے لے کر یہاں تک جندگی سٹرگل میں چلی جائے اس کا یہ والی ریخہ کا مطلب ہی اپنے آپ میں ایک ہے اور یہ جو سائن آئے ہیں یہ پروپٹی کے آئے ہیں یعنی پیچھے سے ریکھا آ رہی ہے انہیں وہ پروپٹی میٹر جو ہوگا وہ چیزیں ملیں گی لیکن یہاں اپنے ادھکار کے لیے ریزن کیا ہے ان کے گھر پر ابھی ان کے گھر پر ممی جس کے نام پر بھی پروپٹی ہے وہ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے اس سے پہلے پہلے یہ اپنے ادھکار کے لیے لڑ لے ادھر وائز ان کی لائف میں دیکھتے نہیں کم ہوگی نہ نوکری چھوڑنی ہے نہ کچھ کرنی ہے نہیں تو انہیں چاس میں بھی نوکری چھوٹے گی اور پچاس میں بھی اور کیاون پر پھر دوبارہ چینج کرنی پڑے گی یہ تین نوکرییاں چینج کرنی پڑے گی سٹسفیکشن نہیں ملے گی باون ساڑے باون سال سے آپ کی لائف میں آپ کی ممی اور وہ جو پروپٹی ہے وہ وہ چیزیں آپ کی لائف میں مل سکتی ہیں definitely مل سکتی ہیں یہی پر بزنس شروع کرواؤں گا میں اور اس کے بعد جو ہوگی یہ دیکھو یہ ٹرینگلز بنے ہیں بزنس ہے یہ بزنس ہے لیکن یہ ڈاٹ یہ اس پہ کوئی چیز شروع کری ہے سٹسفیکشن نہیں ملے گی لیکن میں کہہ رہا ہوں کرو 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 بزنس 53-54 پر 57 پر آکر آپ کو لوسز آئیں گے جب یہ والی ریکھا ٹرن کر گئی اور اس پہ دو ریکھا آگئی ہے تو یہ لوسز کرائے گی 57 سے 58 کے بیچ میں یہاں پر چینجنگ ہوگی آفیس چینج کروگے لیکن وہ بھی غلط ہوگا اپنے نام سے کوئی پروپٹی نہیں لینی ہے یہ یہ ٹرینگل بنا رکھا ہے ڈاٹ کے ساتھ تو چیزیں سکھاتا ہوں میں لیکن غلطیاں کرتے دیکھو ہم یہ تھے نا یہ والا سائن تھا 20 سال کا دیکھو میں نے کیا آپ کو دکھایا تھا یہ تھا نا میں کیا کر رہا ہوں میں اب ان تینوں ریکھاؤں کے بیچ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں دیکھو یہاں کون کون سا ایمپیکٹ چل رہا ہے پہلے میں وہ دیکھ رہا دیکھ دھیان سے سمجھ آتا ہوں یہ دو ریکھاؤں سے ایک ریکھا touch ہو کے بیٹھی یہ والی ریکھا touch ہو کے بیٹھی ہے نا یہ 12 اور 13 اسی پر ایک الگ ہو نا یا ہڑپ لینا کوئی پرپٹی میٹر پاپا اور چاچا تاؤ کا 12 اور 13 یہ جو سائن تھا یہ تھا کزن کی شادی کا کزن کی شادی کا اور سکول چینج کرنے کا ایسے بنائے اس کے پیچھے چل لو یہ کیا ہے سائن نو سال نو سال پر آپ کے گھر پر پاپا چا چا تاؤ سے ریلیٹڈ یہ dispute ہو نا construction کرانا یہ ساری چیزے transfer یہ ساری چیزے تھی کیونکہ اس کے اوپر راہو کے impact چل رہے تھے یہ دو ریخہ چل رہی تھی یہ ساری چیزے میں نے وہاں پر ان کے sign بنائے اب آپ دیکھو خود دیکھو ان کے ہاتھ میں یہ والے sign کتنے sign بنے ہوئے نو سال سے ہے دیکھو یہ construction کا sign اور یہاں سے دوسری جگہ دو ریکھا construction الگ ہو جانا یہ الگ ہو جانا 12 سے 13 سال کے بیچ میں یہ چاچا تاؤ سے related شادی یا سکول چینج کرنا یہ sign بنا تھا اس لئے میں نے کہا چاچا تاؤ یہ بیمار پڑھنا 18 18 19 سال کے بیچ میں کالج دور ملے گا یہ کیا ہے 20 سے 21 سال کے بیچ میں construction سے related چیزیں یہ کیا ہے دیکھو یہ آگیا پشتینی پروپٹی اور یہ سمتنگ 21 سے 22 میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اب یہ دیکھو یہ کیا ہے 23 پر ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ اس سے پہلے ایک documentation یہ پشتینی اب یہ لڑائی جھگڑے یہ ساری پہ بتا دیا لڑائی جھگڑے اور یہ یہ کیا ہے 28 job change ابھی تو محنت ہو رہی ہے یہ ہے بہن sibling یہ sibling 30 اور آپ کیا اس پر شادی کریے آپ نے اس پر شادی کرتے یہ سائن تھا کہ چلو ٹرینگل بنا دیا شادی not recommended recommendation یہاں پر میں نے لکھا cross لگا کر میں ہر بچوں کا جو غلط سائن ہوتا میں وہیں بتا دیتا ہوں یہاں نہیں ہونے چاہیے تھی یہ ابھی پشتینی یہ ساری چیزیں یہاں سے changing کر لینا یہ دیکھو یہ واسط دوش یہ 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 سے شروع رکھ تیس سال سے construction واسط دوش الگ ہونے کے سائن یہاں پر ہے یہ ایک property matter پشتینی پر 35 سے 36 سال اس میں دیوار کوئی construction یا اس سے related 36 سے 37 میں یہ پشتینی property یہ تو شروعات سے چل رہا ہے 38 سے 49 سال کے بیچ میں triangle یہاں پر پھر کوئی construction یا اس کیا ہے یہ سائن یہ دیکھو یہاں جاب کیا لکھا ہے جاب تھوڑی سی بڑھ کر یہ کیا ہے بھائی آگیا property آگئی یہاں سے 42 سال بہت گند آگیا 43 پر کسی کی یہ اوپر ہی بتا رہا یہ نقصان ہے 38 اور یہ ہے مین میں نے کہ یہاں بیمار پڑھیں گے چاہے سسرال میں یا آپ کے گھر پر سر سسرال میں میرے سسرال یہ کیا ہے بھائی بھائی بینکنگ property documentation اسے بینک میں رکھوا دینا اس کے against میں لون یہ کیا چل رہا ہے یہ پھر دوبارہ 46 میں یہ کیا ہے گھر کھالی کروانا یا نقصان ہو کوئی قرائدار پہ یا کسی پر بھی وہ بھی ہڑپ لے گا وہ بھی چیز پڑے property matter ہی چل رہے ہیں یہ دو ریکھا ہے آگے جا کر 46 46 میں ایسے لگے گا ہم تو لون بھی نہیں چکا پا رہے ہیں وہ ہی لے لے یہ جو پیچھے سے ریکھا آئی ہے آپ جتنا مرجی کر لو یہاں پر اگر آپ نے جوب چینج کری دوبارہ میں نے کہا جوب چینج تو سٹسٹسٹرکشن نہیں ملے گی یہ کیا ہے لون یہ پیچھے سے ریکھا آئی ہے یہ پیسو کا آرینجمنٹ کرنا یہ آپ کا گھر پہلے بھی یہاں پر لکھا تھا یہاں آپ کی وائف جو ہے وہ وہاں پر جانا اور ان میں سے کوئی ریکھا کوئی لوگ کہنا کہ ہمارے بی بی کہنا ہمارے گھر کے آس پاس کوئی کام کر لو یا ان کے آپ کا سالہ یا کچھ کہنا یہ کیا ہے لون اتارنے میں دکت آنا یہ ہے سیلری تھوڑی سی بڑھنا لیکن سیٹسفیکشن نہیں ملنا یہ کیا ہے آپ کو دوسری دیپارٹمنٹ میں یا دوسری کمپنی میں بھیج دیا جائے گا یہ دسمبر جنوری میں اگر کوئی کہتا ہے مجھ جانا ہاں پندرہ بیس دن کے لیے کوئی ٹور پہ جانا ہو چلے جانا اگر آپ وہاں آپ کو کہتے ہیں رہ کر آپ کام سنبھالو مت کرنا کیونکہ یہ سائن بڑا گندہ ہے اس کے بیچ میں یہ تھی جب بھی یہ رہتا ہے وہ کمپنیا پروڈیکٹ میں ڈیل کرتی ہیں میں نے کہا یہ بوسس بھی ہیں اس میں آپ کی چگلی ہوتی ہے یہ باتیں کون بتا پائے گا یہ آکر آپ کو ایسا لگے دا کی انہی چاہ سال تک میں چینج کر لیتا ہوں آپ کا پروفائل نیچے کر دے تب بھی نہیں کرنا نہیں تو پچاس میں چینج کرے گی کیا ون میں دوبارہ چینج کرنی پڑے گی یہاں پر پچاس پچاس سال یارہ مہینے تک بلکل مت چینج کرنا یہ دور ملتی جوپ کر لیجے گا کچھ نہیں ہوتا کوئی آپ نے بزنس نہیں شروع کرنا یہ ہے پشتینی 52 سے 53 سال کی یہاں پر آپ کی ممی یا کوئی اگر سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو اس سے پہلے پہلے ساری چیزیں کر لو ورنہ فس جاؤ کے ورنہ فس یہاں تب ہی تو میں نے بی بی کو لے آؤ آگے کر دو تو آپ کا گھر بھی بن جائے گا اس پیسوں سے ملا کر آپ کا گھر یہ جو ٹرینگل بنا رکھا یہ وہ ہی ہے اور 53 اور 54 پر کوئی کام شروع کرنا ہو تو کر لیجے کا آپ کو میں بزنس کے لیے کہہ سکتا ہوں اور اگر 52 53 پر ودیش جانا تو اس سمجھ پر کچھ ودیش کی ریخ بھی develop ہو چکے جس ڈنگ سے چل رہا ہے یہ ودیش سے لیکن ودیش جا سکتے ہو واپس آنا پڑے گا کئی کام کے سلسلے میں یا اس سے ریلیٹڈ ہی کہہ رہا ٹھیک ہے یہ جی سمجھا گئی ابھی ریلیف نہیں دے رہا ریزن سمجھا دیتا ہوں 51 سال پر یہ دیکھو 51 سال پر یہ بڑا آئیز لینڈ پر آیا ہو ہے تو یہ کیا کرے گا جگہ چینج کرا دے گا اس کے بعد آپ یہ 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 ہے آپ کا ساڑھے باون سال تک یہ ممی اور وہ پشتینی پراپٹی یہاں سے کام شروع کرنا تو یہاں پر میں نے لکھایا ساری چیزیں ہو رہی ابھی بھی ریلیف نہیں ملا ابھی بینکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں یہ 57 پر آ کر لوسز پر جانا آفیس چینج کرنا پراپٹی نہیں بکھنی چاہیے کیونکہ یہ سائن پر آگے ایسے آیا ہوا تھا یہ گلت سٹیپ ہے کہ آپ یہ پراپٹی جو یہاں پر کوئی چیزیں کلیر ہوتی ہے تو یاد رکھنا کہ 57 اٹھا پر دوبارہ آپ کا گھر بکنا نہیں چاہیے یہ کام گلتی پر ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے یہ کام مت کیجئے گا آپ فس دے جاؤ پھر دوبارہ بینکنگ سیکٹر پر ملے گی چیزیں بتاؤ اتنی چیزیں فس ہی ہیں میں نے لگ دیا تھا بھائی کو دے دو یہاں دو پیسہ دو جرہ ایک سکر اس سال پر دو آپ دو واپس ہی نہیں آئے گا آئے گا یہ کیا یہ پروپٹی بینکنگ یہ سب فس رہے بینکنگ پروپٹی دو ریکھا آگئی ہڑپ لینا پھر جوب چینج کرنے کی سمبھاب نا کیا یہ کچھ نہیں رہے بہت خوش نہیں ہوتا ایسے میں کیا ہوگا یہ والے میں کیا بہت خوش ہو سکتا ہے یہ اس بھالے کا مطلب ہے کہ نہ چھوڑو نہ اپنی پروپٹی کا مہتر نہ جوب آنا جانا کر سکتے اس میں کوئی سٹیسفیکشن نہیں کوئی کوئی بزنس نہیں کرنا ہے ادر وائز 51 سال تک آپ کو بہت کچھ جھل نا پڑے گا اس کے بعد جوب چینج کر لیجی گا پھر آپ کے مدر اور پھر اور پھر مدر اور وہ پرپٹی ایڈ اس کے اگنس میں آپ چینجن کر کے اپنا گھر یہاں کوئی چینجن کرنی ہو اس والے ساڑھے اٹھالیس سال پر وہ اپنا کوئی گھر چینج کرنا ہو وہ کرنا چاہو کر سکتے آپ ڈاؤن کرنا چاہو لیکن بی بی بزنس کریں نہ آپ بزنس کرو اب سمجھ صحیح بلکل نہیں ہے یہ تھا آپ کے ہاتھ کا انیلیس جو اٹھاون سال تک بتایا ہے نہ تو دیکھو آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا بی 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 آپ نے بزنس پوچھا میں بزنس بتا دیا نہیں کرنا آپ نے جو پوچھ میں نے جو کہا کہ نہیں آپ نے بدل نہیں آپ کو کب بزنس کرنا ہے کب آپ کے گھر میں پرابی بولی تو پرابی سے ریلیٹیڈ میٹر کب کلیر ہوں گے اس کے اگنس میں پیسہ ملے گا ابھی ریلیف نہیں دیا میں نے بینکنگ سیکٹر کا لون سے ریلیٹیڈ نہیں دیا یہ نہیں دیا لیکن بہت کچھ چیزیں آپ کی لائف میں یہ ریکھا جب بھی آتی ہے دیکھو جب بھی کوئی ریکھا مڑ جاتی ہے یہ بی بی شکل نہیں دیکھ نہیں ہے لیکن ان سے کہو یہ 52 اور 53 54 جو چیزیں بولی ہیں یہ clear ہو نا اگر وہ ساس کو مطلب آپ کے ان کی ساس کو کچھ ہوتا ہے یہ کہ میں نے جاری جائیں من مار کے جائیں یہ کام مت کریں ایسے سمیے پر یہ اتنا آدمی ڈیسٹرپڈ ہو جاتا ہے وہ یہ ڈیسیزن میں سرچ کرتا رہوں میں تو نہیں کر رہا جان مجھ کہ نہیں کر جس کا ہاتھ دو گے انہوں نے کہ میں اپنی وائف کا بھی دوں گا میں نے کہ اس میں آپ جو مرجی پوچھ لی نا اب ہی آپ کو ریلائز کرانا چاہ رہا ہوں گلتی کری میں نے تو وہ ہی کہنا ہو رہی تھی سر وائف بہت ڈیٹیل میں دیکھتی ہے تو وائف دیکھتی تو وائف سے کہتے کوششن بنا لے یہ ہوتا ہے irritate ہوتا ہے پام ریڈر کہ یہ کھجانا تھا آپ جو پوچھ سکتے تھے کھجانا اپنی جیون کا جو پٹارا کھولنا بہت ساری چیز اپنی فیملی سے نہیں پوچھیں وہ next analysis میں یہ گلتیاں مت کیجئے گا سورے 90% disturbed گرو 90% disturbed شکر 90% disturbed جندگی میں نہیں چھوڑو گے ان کو نہ تو بھائیوں سے بنے گی نہ بہنوں سے بنے گی یاد رکھ لیجے گا یہ ہی impact دیں گے ہمیشہ زندگی میں اور ماباپ یعنی پوری فیملی سے الگ پڑھ کر رہ جاؤ گے اور وہی کارن ہے جب energy level خراب چلتی ہیں ان energy level میں آپ کیا چاہتے ہو boss جو ہے boss جو ہے آپ یہاں پر چینجنگ ہے آپ یہاں پر آپ سیٹیسوائی نہیں تھی چینج کر لی پھر جو property matter کنسٹرکشن اور یہ ساری چیزیں ہونی تھی یہاں ٹریبلنگ کرنی تھی تو یہاں پر سیٹیسویکشن ملے گی یہ تو دو ریکھاؤں کے کارن آپ بس کام چلاو کام کر رہے بستے جاؤ ہیلپ یہ کٹ کا نشان ہے میں نے جگہ چینج ہوگی 2014 میں کوئی رہنے کا ستھان anyway تو آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں اپ لے لی جگہ اگر ویڈیو اچھا لگ پریز لائک کمیٹ شکریہ دھنی بات